اسے بیٹھئے ٹھیک ٹھاک سے بیٹھئے جلسہ میں اسے ہی ہوتا ہے بارہ بجنے کے بعد یہ تو خیر مینہ پربلہ ہے یہ تو عدوی سرزمین ہے پڑھے لکھی سرزمین ہے اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں باشعور لوگ بیٹھے ہیں اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ سب آشکے رسول بیٹھے ہیں سب نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے اکثر و پیشتر جلسہ میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک دھکا نہیں ماریے گاڑی آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتی ہے اب تو دھکا کا زمانہ بھی نہیں رہا اب سیلف کا زمانہ ہے بس اشارہ ہو سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو جانی چاہیے سمجھیں ایک مولانا صاحب ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے کہ پانی بیٹھ کر کے پیا کرو اب پانی داہنے ہاتھ سے پیا کرو تو جلسہ میں وہ تھے تھر کی سمک آدمی بیٹھا تھا سمجھ رہے ہیں وہ آکر کے بولا حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ پانی بیٹھ کے پیا کرو اب پانی داہنے ہاتھ سے پیا کرو اگر بایا ہاتھ سے پانی پھی لیں گے تو کانوکسان ہے تو مولانا صاحب بولے اسلام میں منع ہے بس آو کوئی بات نہیں ہے بولے نہیں اگر بایا سے پھی لیں گے تو حرج کیا ہے ان مانوے نہیں کرے بولا رہے بھائی ابھی نے منع فرمایا ہے اسلام میں منع ہے بیٹھ کے پیو داہنے ہاتھ سے پیو مانوے نہیں کرے بولے نہیں اگر بایا ہاتھ سے پھی لیں گے تو نقصان کیا ہوگا مانوے نہیں کرے تو ایک کو کم پڑھا لکھا مولوی بیٹھا تھا وہ بولا حضرت آپ پیچھے ہٹیے یہ تھے تھر کا جواب تھے تھرے طریقے سے دیا جائے گا تو کم پڑھا لکھا مولوی بولا کہ تمہارا کا سوال ہے بولا ہمارا سوال یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے پانی پیا کرو ٹھیک ہے لیکن بایا ہاتھ سے اگر پی لیں گے تو نقصان کیا ہوگا تو کم پڑھا لکھا آدمی بتایا کہ سن داہنے ہاتھ سے پانی پیو گے نہیں تو اپنا پیٹھ میں جائے گا اب بایا ہاتھ سے پیو گے نہیں تو شیطان کے پیٹھ میں جائے گا بولا ہم بات سمجھ میں آگئے ایک دم صحیح جواب ہے ایک دم ٹھیک جواب ہے داہنے ہاتھ سے پیئیں گے تو اپنا پیٹھ میں اب بایا ہاتھ سے پیئیں گے تو شیطان کے پیٹھ میں اب دوسرے دن وہی نوجوان ایک دم مسلمان کے محلے میں بیٹھ کر کے لے دارو کے دے دارو لے دارو کے دے دارو پیئے ہیں اور وہی مولانا صاحب کا گزر ہو رہا تھا وہاں سے بولا تم مسلمان ہو کر کے مسلمان کے محلے میں دارو پی رہا ہے شرم نہیں آتی ہے تو بولا حضرات ہاتھوہ دیکھئے نا ہاتھوہ ہاتھوہ کون والا ہے بولے ہاتھوہ کھا دیکھے تم حرام کام کر رہا ہے بولے آپ تو بوتالوہ دیکھ رہے ہیں ہاتھوہ دیکھئے نہیں رہے ہیں ہاتھوہ کون والا ہے اس کو دیکھئے نہیں آپ آپ سے بڑھیا تو وہی مولی صاحب تھے بولا تم حرام پی رہا ہے مسلمان ہو کر کے دارو پی رہا ہے بولے حضرات آپ کو کئی سے بتاوے آپ ہاتھوہ دیکھئے نہیں رہے ہیں آپ حالی بوتالوہ دیکھ رہے ہیں تمہارے سے بولے کا مطلب تمہارا بولے کہ وہ مولی صاحب ہم کو بتائے تھے کہ داہنے ہاں سے پیو گے تو اپنا پیٹ میں جائے گا اب بایا ہاں سے پیو گے تو شیطان کے پیٹ میں جائے گا آج ہم سوچ رہے ہیں کہ دس بیس بوتل پلا کر کے آج شیطان کو ایک دم متائیے دیں گے سمجھ رہے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن یہ مینہ پور بلہ کے لوگ ہیں علاقے سے آنے والے زندہ دل مسلمان ہے الحمدللہ یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اس لیے مسلمانوں ہر آنے والا خطیب آپ سے گجارش کرتا ہے ہر آنے والا شائر آپ سے مخاطب ہو کر کے یہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ سبحان اللہ بولیے آپ الحمدللہ بولیے ارے کیوں نہیں بولیے گا دنیا میں ہر آدمی بولتا ہے آپ کیوں نہیں بولیے گا دنیا میں ہر برادری بولتی ہے آپ کیوں نہیں بولیے گا دنیا میں ہر قبیلہ بولتا ہے آپ کیوں نہیں بولیے گا دنیا میں ہر پارٹی بولتی ہے آپ کیوں نہیں بولیے گا دنیا میں ہر جماعت بولتی ہے آپ کیوں نہیں بولیے گا ارے بولنے والا کوئی قبیلے کی بولی بولتا ہے بولنے والا کوئی قیادت کی بولی بولتا ہے بولنے والا کوئی پارٹی کی بولی بولتا ہے بولنے والا کوئی برادری کی بولی بولتا ہے بولنے والا کوئی جماعت کی بولی بولتا ہے بولنے والا کوئی سیاست کی بولی بولتا ہے بولنے والا کوئی حمایت کی بولی بولتا ہے اب بولنے والا کوئی اپنے باپ کی بولی بولتا ہے لیکن جب مسلمان بولتا ہے تو اپنے باپ کی بولی نہیں بولتا ہے وہ تو رسول پاک کی بولی بولتا ہے احمد مختار کی بولی بولتا ہے نبیوں کے نبی کی بولی بولتا ہے پوری کائنات کے مالک و مختار کی بولی بولتا ہے عجرہ سزور سے بول دیجئے سبحان اللہ تو لمسم آپ لوگوں کو موزبانی یادیں ہو رہے ہیں یہ تو موزبانی یاد ہے نا جی ایک گاہ میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو ایک موجین صاحب مسجد میں کھڑے ہو کر کے کتاب میں دیکھ کر کے آزان دے رہے ہیں ایک مولانا سے میرے ساتھ میں تھے کہے کہ پوری دنیا میں موجوبانی آزان ہوتی ہے یہ پہلا موجین ہے جو کتاب میں دیکھ کر کے آزان دے رہا ہے تو موانا صاحب بولے کہ موجین کی گلتی نہیں ہے امام کو پکڑو اس اب امام کی گڑھ بڑی صحیح ہو رہا ہے ہم لوگ جو امام کے کمرے میں گئے تو امام صاحب چوکی پر بیٹھے تھے ہم لوگ کمرہ میں جا کے بولے حضرت السلام علیکم تو امام صاحب چوکی سے اترے علماری کھولے اور کتاب نکالے اور کتاب میں دیکھ کر کے بول رہے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ بات سمجھ میں آگئے آپ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے سب کو موزبانی یاد ہے تو جرے ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر اجرے ایک ہاتھ امام حسن کے نام پر اٹھا لو مقبولیت کا طرح اٹھا لو سب لوگ اٹھا لو ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہے بارے ربی لوگوال کو جھنڈا لہراتے ہو جرے دونوں ہاتھوں کو لہرائیے لہرائیے اور جتنی طاقت ہے تُری کرمی سے بولیے یا رسول اللہ ادور سے بولو یا حبیب اللہ ادور سے بولو یا نبی اللہ ایک بار دور سے بول دو سبحان اللہ ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی ابھی شروع ہو رہا ہے کیوں نہیں اس لیے کہ یہ مینہ پورپلہ ہے اور جلسے میں آنے والوں کا ایک پیغام ہوتا ہے اے علماء اکرام سنو ہم لوگ گئی سے مسلمان ہیں کہ بمپارو چلنے لگا تُوفان کی طرح اور ولی کا دیوانہ زندہ ہے چٹھان کی طرح ہم لوگ ٹائم کو نہیں دیکھتے ہم لوگ وقت کو نہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مالا کے ساتھ نظرانہ ہے سبحان اللہ چچا آپ تو بڑے اچھے میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور انگاباد میں بہت یاد کرتے ہیں ہم آپ کو چچا کے لیے دعا کر دیتے ہیں وہی اروج وہی آن بانشان ہو جائے اللہ کرے چچا پھر سے جوال ہو جائے اللہ سلامت رکھے دیکھیں نصر الدین بھائی تشریف لا رہے ہیں کیا کہنے بھائیہ کیا کہنے بہت بڑا نوٹ آپ دے دیئے ماشاءاللہ اس کا ایک بڑا بھائی ہے وہ اللہ پر دے دیجئے سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ جب آپ محبت سے بولو سبحان اللہ جب آپ زندگی سے بولیے سبحان اللہ تو حضرات اور آگے بڑھ کر کے سنو ہم ارزے کیا کر رہے تھے کہ جب مسلمان بولتا ہے وہ اپنے بھاپ کی بولی نہیں بولتا ہے وہ تو رسول پاک کی بولی بولتا ہے اور آگے بڑھ کر کے سنو حال یہ ہے کہ صدیق کی صداقت کا آگے بھی جواب نہیں عمر کی عدالت کا آگے بھی جواب نہیں عثمہ کی سخاوت کا آگے بھی جواب نہیں علی کی شجاعت کا آگے بھی جواب نہیں ارے گوز کی گوزیت کا آگے بھی جواب نہیں خاجہ کی خادیت کا آگے بھی جواب نہیں مخدوم کی مخدومیت کا آگے بھی جواب نہیں ولی کی بیلایت کا آگے بھی جواب نہیں حافظ ملت کا آگے بھی جواب نہیں مجاہید ملت کا آگے بھی جواب نہیں امام احمد رضا کا آج بھی جواب نہیں ہماری کتاب کا آج بھی جواب نہیں ہمارے ایمان کا آج بھی جواب نہیں ہمارے ایقان کا آج بھی جواب نہیں ہماری عقیدے کا آج بھی جواب نہیں ہمارے مسلک کا آج بھی جواب نہیں ہمارے مذہب کا آج بھی جواب نہیں اس لیے کہ بھارت کی سرزمین پر میرے کھاچا کا آنا بھی بیبی سال ہے میرے کھاچا کا جانا بھی بیبی سال ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت فیضانِ اولیاءِ کرام نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت یہ بتائیے حضرت اتنا جم کے نعرہ لگا رہے ہیں جواب ایک دم اے مسلمانوں تو کاملے جذبہِ شبیر سے اور دشمنوں کو خاک میں ملا دے تو نعرہِ تقبیر سے کوئی نعرہ لگا ہے تو تھوڑا سا جم کر کے سپورٹ کیا کیجئے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے حضرت بہت اچھا آپ نے نعرہ لگا دیا ہے سبحان اللہ اتنا اچھا نعرہ لگا دیا ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں کا سینہ عشق نبی کا مدینہ بھو رہا ہے سبحان اللہ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اللہ آپ لوگوں کی کمائی میں خوب برکت اور رحمت عطا فرمائے اور آگے پڑھ کر کے سنو جرہ سا ٹائم کم ہے پیرے طریقت کی بھی آمد ہے انشاءاللہ اللہ میرے بعد حضرت کی بھی تقریر ہوگی دعائیہ کلمات سے نمازیں گے جلدی جلدی ایک دم تیجی کے ساتھ سنیے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب توقیر رضا بولتا ہے تو راج دھانی سپر فانس بولتا ہے چاہے مجمہ دس آدمی کا ہو یا پچاس کا ہو یا دو ہزار کا ہو ہم اسی تیور میں بولتے ہیں اس لیے کہ ہم تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں ہم تو سگیر داتا کی محبت کو دیکھتے ہیں ہم تو ان کے عشقے کو دیکھتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگوں کو بائیس ہزار کا مجمہ نہیں چاہیے ہم لوگوں کو تو صرف بہتر کا مجمہ چاہیے اب الحمدللہ ہم لوگ بہتر والے ہیں اور ہم لوگ بہتر والے اس انداز میں ہیں کہ چھوڑتیں گے ہم سب کو کربلا نہ چھوڑیں گے ماشاءاللہ حسینیوں کا مجمہ نہیں اب محرم کی دسویں تاریخ کو کانعرہ لگاتے ہیں کربلا دور ہے جانا دور سے بولیے لکھ کنائے میں برکت ہوگی انشاءاللہ کربلا دور ہے جانا اب پیچھے والے لوگ ایسے والے جانا ضرور یہ الویڈ اب لوگ کر رہے ہیں کام لوگ جی اب تیسرے امپائر سے پوچھئے گا جرہا سب لوگ کربلا دور ہے جانا ہاں کئی سے جانا ضرور ہے جلدی سے سنیے کہ چھوڑ دیں گے ہم سب کو آج کربلا نہ چھوڑیں گے کہ یعنی ہم حسینی ہیں یعنی ہم حسینی ہیں فاتحہ نہ چھوڑیں گے یعنی ہم حسینی ہیں ماشاءاللہ نو ٹھیک ٹھک دے رہے کی نہیں جو پیٹول پمپے نہیں چلتا لوگ جلسہ میں چلاتے ہیں لیکن یہاں بہت اچھا محملہ ہے سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ خوش جگہ ایک شہرہ پڑھ دیں گے ایک شہرہ سنیے کہ وہ جوان کا سیمہ ہے یہ عزیز اکبر ہے سب علی کے بیٹے ہیں سب علی کے بیٹے ہیں حوصلانہ چھوڑیں گے سب علی کے بیٹے ہیں حوصلانہ اچھا ایک بار پورا مجمع ملے ساتھ مل کر کے نہ چھوڑیں گے اگر پڑھ دیجئے تو ایک دم جوڑ پر بے جوڑ ہو جائے گے ہے کی نہیں اس لیے کہ کوئی تقریر کا ٹائم نہیں ہے ایک دم شہری کرانے کے لیے آگئے ہیں کئی گھر ہو گئے برباد خودداری بچانے میں اور زمینیں بگ گئی ساری زمینداری بچانے میں اور جب رمضان آتا ہے تو پوچھنا موضجن سے کتنا مازا آتا ہے افتاری بچانے میں سمجھ رہا ہے بس سہری کرانے دیتے ہیں اے جی چھوٹر کھا کہاں گے جی چھوٹر کھا دیکھیں یہاں گوہاتی میں ہے یہاں نہیں ہے چناصر الدین بھائی شکیل بھائی وہاں گئے کمیٹی والے لوگ ہم لوگ کو بیٹھا دیتا ہوں وہ اپنے بھاگ جاتا ہے لیکن یہاں ٹھیک ہے ماشاء اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے تو جرہ سے ایک بار پڑھ دیجئے گا پھر سے ایک چانس دے دیتے ہیں کہ چھوڑ دیں گے ہم زبگو پڑھئے کربلانا یعنی ہم حسینی ہیں پڑھ دو فاتحانا سب علی کے بیٹے ہیں حسلانا دیکھیں پندرہ منٹ گزر گیا کچھ پتا چلا پندرہ منٹ کئی سے گزرا پتے نہیں چلے گا اس لیے کہ اہل سنت یہ شان رکھتے ہیں پر نہیں اڑان رکھتے ہیں اور جتنے بیٹے ہیں سب حسینی ہیں اپنا جذبہ جوان رکھتے ہیں ماذا ہے رات بڑھی ہو گئی ہے آپ لوگوں کا جذبہ جوان ہو رہا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اب آئیے یہاں سے سنو میرے خاجہ کا آنا بھی بے مثال ہے میرے خاجہ کا جانا بھی بے مثال ہے اور آگے بڑھ کر سنو میرے خاجہ کی ذلو پہ بے مثال ہے میرے خاجہ کی انگلی پہ بے مثال ہے میرے خاجہ کی ہتھیلی پہ بے مثال ہے میرے خاجہ کا اخلاق پہ بے مثال ہے میرے خاجہ کا آستانہ پہ بے مثال ہے میرے خاجہ کا روزہ پہ بے مثال ہے اب میرے خاجہ کا تلوہ پہ بے مثال ہے میرے خاجہ کا جلوہ پہ بے مثال ہے ان کا تلوہ لا جواب ان کا جلوہ لا جواب اب میرے خاجہ کا دندان پہ مثال ہے میرے خاجہ کا پورا خاندان پہ مثال ہے اب تو جب خاجہ کے نام کے دور سے بول دیجئے دیکھو جب خاجہ بابا کا نام آ جائے تو ایک دمجم کر کے سبحان اللہ بولیے اس لیے کہ خاجہ کے نام پر نہیں بولیے گا تو ہم لوگوں کو ہندوستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ ہم لوگ کسی کے باپ دادا کی جاگیر میں نہیں رہتے ہیں ہم لوگ اجمیر والے غریب نواز کی جاگیر میں رہتے ہیں آج اگر کوئی پندرہ گست کو اچھاپی جنوری کو نعرہ لگاتا ہو کہ میرا بھارت مہان ہے مہان اس لیے کہ یہ ہے میرے خاجہ کا ہندوستان جب تک خاجہ کا قدم نہیں آیا تھا جناب بھارت مہان نہیں ہوا تھا بھارت کا پرچے نہیں تھا اور ایک اتحاس کی بات میں بتاؤں آپ کو ایک تاریخ بتاؤں جب ایک بھی بھارت میں داڑھی والا نہیں تھا صرف ایریل والا تھا ایریل تو سمجھ رہے ہیں ایریل سمجھ رہے ہیں آپ نے سمجھئے گا تو کون سمجھے گا بھارت میں دو مسلمان آئے اور دونوں کانے کا مقصد الگ الگ دونوں کا مزاج الگ الگ دونوں کا مشہ نالگ ایک مسلمان بھارت میں آیا تو زمین کے لیے آیا اور ایک مسلمان بھارت میں آیا تو دین کے لیے آیا تو جو زمین کے لیے آیا وہ سینہ کے ساتھ آیا پہوچوں کے ساتھ آیا پیر کے ساتھ آیا لشکر کے ساتھ آیا تلوار کے ساتھ آیا اور جو دین کے لیے آیا وہ تیرو تلوار کے ساتھ نہیں آیا ہاتھوں میں پرانے پاک لے کر آیا ہاتھوں میں جائے نماز لے کر آیا ہاتھوں میں تصویر لے کر آیا ہاتھوں میں مسلح لے کر آیا وضو کرنے کے لیے لوٹا لے کر آیا اب مجھے کہنے دیا جائے کہ جو زمین کے لیے آیا اسے بابر زہیر الدین کہتے ہیں اور جو دین کے لیے آیا انہیں خاجہ مہین الدین کہتے ہیں آجرہ زور سے آجرہ محبت سے آجرہ صلحہ حق کے ایک مرتبہ پوری مصبی میں ایک مرتبہ عیشق کی بستی میں اچھا نام ہے مہین الدین گریب نواز کب ہوئے نام ہے مہین الدین گریب نواز کب ہوئے بغداد والے بڑے پیر نے اعلان کیا آج جو فجر کی نماز میری اقتدامیں پڑھ لے گا وہ سب کے سب جنتی ہو جائے گا کون گوس وہ بغداد والے بڑے پیر جنہوں نے کہا تھا ہاتھ ہی قدمی علا رقبتی کلی ولی اللہ کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردر پہ تو حضرت خاجہ نے کہا کہ بغداد والے گوسی آدم آپ کا قدم گردر پہ کیوں گریب نواز سر بھی حاضر کرتا ہے گردر بھی حاضر کر رہا ہے آپ چاہے سر پہ رکھیں آپ چاہے گردر پہ رکھیں مرضی آپ کی چونکہ جیسے ولیوں کے سردار گوھ سے پاک ہے ولیوں میں میرے گوھ کا کوئی جواب نہیں جزاکراللہ شکریہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے اشرا بھائی تھوڑا پہلے سے بتائے ہوتے ہیں کہ نوٹ ہونٹ بھونٹ کا معاملہ رہے گا کہ ہم جھولا نہیں بورا لے کر گیا تھے ماشاءاللہ بہت اچھا معاملہ ہے جی بہت اچھا محول ہے سبحان اللہ بتائی چار بجے کئی عالم ہے تو دس بجے کا کیا عالم ہوگا ہے یہ نہیں ماشاءاللہ جب ہم محبت سے بول دیجئے جب ایک پر مسکر آ کے بول دیجئے ہاں کیا ماہی سے مسکر آتے رہیے مسکر آئیے گا تو شگر کی بیماری بھی نہیں ہوگی ہے کی نہیں ٹینشن انسان دور رہے گا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تو وہ بگداد والے بڑے پیر نام ہے مہین الدین گریب نواز کب ہوئے بگداد والے بڑے پیر نے اعلان کیا جو پھجر کی نماز میری اقتداء میں پڑھے گا سب کے سر جنتی ہو جائے گا وہیں پہ بڑے پیر نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس بات کا جو پرچار کرے گا وہ جہنمی ہو جائے گا لیکن جزاکلہ سبحان اللہ اللہ آپ کو کروڑ پتی بنا دے اللہ آپ کو اتنی دولت دے کہ آپ مدینہ شریف کا حاجی بن جائیے ہے یہ نہیں خدا ہدایت دے تو مسجد کا فکہ نمازی بن جائیے سبحان اللہ اللہ آپ لوگوں کے بھی دولت دے جی اللہ آپ لوگوں کے بھی خوش رکھے آپ نے مدینہ شریف کا مصافر بن جائیے ہے کیا نہیں یہ تو سوتے اٹھتے بیٹھتے دعا کر لینی چاہیے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات و دن مولا تیری رحمت برستی ماشاء اللہ تو بڑے پیر نے یہ بھی اعلان کیا جو پھجر کی نماز پڑھے گا جنتی ہو جائے گا اب اس بات کا جو پرچار کرے گا اعلان کرے گا وہ جہنمی ہو جائے گا میرے خاجہ بڑے دیالو ہیں خاجہ سے رہا نہیں گیا نگر نگر شہر شہر دربادیں کھلوا کھلوا کر اعلان کرتے رہے اوہ بستی والو اوہ گنگ والو اٹھو بڑے پیر نے آج بہت اچھا آفر دیا ہے پھری میں جنت مل رہی ہے بس شرط یہ ہے کہ آج بھجر کی نماز بڑے پیر کے قدام ادا کر لیا جنت مل جائے گی اب جب حضر کی اجان ہوئی مسلح پہ مامت کے لئے بڑے پیر تشریف لائے تو دیکھ رہے کہ میں اعلان کیا تھا پچاس کے مجمع میں پانچ لاکھ کا مجمع کہاں سے آ گیا پانچ لاکھ کا اطلاع بڑا مجمع کہاں سے آ گیا ادھر ادھر دیکھیں تو حضرت خادہ پہ نظر پڑی بڑے پیر نے کہا اے مہین الدین اعلان آپ نے کیا ہے تو میرے خاجہ بول پڑے ہاں بڑے پیر رہا نہیں گیا اعلان میں نہیں کر دیا ہے اعلان میں نہیں کر دیا تو بڑے پیر نے کہا کہ یہ اعلان آپ نے نہیں سنا تھا کہ اس بات کا جو اعلان کرے گا وہ جہنمی ہو جائے گا تو بڑے پیر نے کہا اے بڑے پیر آپ کے قول کے مطابق اعلان کر کے میں جہنمی ہو گیا تھا لیکن پھر سے فجر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ کر کے میں جنتی ہو گیا تب بڑے پیر نے کہا تھا اے مہین الدین تم بڑے گریب نواز ہو اے مہین الدین تم بڑے گریب نواز ہو اگر اس جگہ پہ اگر ایک شیر نہیں پڑھا جائے تو بڑی نائنصافی ہوگی تنسیر الدین بھائی اجازت ہے ایک شیر پڑھ دیں لیکن نعرہ آپ کو لگانا ہوگا تھاڑا ہو کے لگانا ہوگا اور نعرہ لگائیے گا تو عزت گھٹے گی نہیں شاہ اللہ عزت بڑھ جائے گی ٹھیک ہے ہاں ارے نعرہ کی برکہ سیاہ واد میں پلندی آ جائے گی ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں نصیر بھائی عزت بچھاتے ہیں کہ ڈوباتے ہیں میں شیر پڑھتا ہوں شیر پڑھتا ہوں کہ گریبے آئے ہیں در پر تیرے گریب نواز گریبے آئے ہیں در پر تیرے گریب نواز کرو گریبے نواز میرے گریب نواز کیا کہنے ماشاءاللہ بہت اچھے نصیر بھائی اللہ تعالیٰ اس نعرے کی برکت سے آپ کا سینہ عشق نبی کا مدینہ بنا دے اللہ آپ کی آواز میں بلندی عطا فرمائے تو کرو گریبے نواز میرے غریب نواز چار دس ہو گیا ہے ٹھیک ہے پانچ سے چھ منٹ آر ہم کو ٹائم دیجئے اس کے بعد ہم اپنی جگہ لیتے ہیں چونکہ پیرے طریقت کبھی تشریف لانا ہے ہے نا وہ وقت کبھی خیال کیا جائے ہم کو تو تازیہ بنا کر کے لوگ بیٹھا دیئے آئے ہم بارہ بجے رات میں آجہ کھڑا کیا گیا ہے پہنے چار بر سمجھ رہے ہیں آپ ایساں بودھ ہم وہ قدر بنا کر کے شکین بھائی نے مجھ کو پیش کیا ہے چلیے کوئی بات نہیں ہے جی جمع جائے گا جنت میں بڑھا جا نہیں سکتا محمد کے گلاموں پر بڑھا پا آ نہیں سکتا ہے گی نہیں ماشاءاللہ ایک شرح سنیے کہ حضورِ اشرب سمنہ کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے گریب نوال ہماری جھولی کو بھر دیجئے گریب نوال اب سنا مسلمانوں جن کے ورس میں آئے ہو حضرتے صغیر داتا شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ زندہ بلی کا نام ہے اب الحمدللہ آج بینہ پور پلہا جو دمک رہا ہے صغیر شاہ علیہ الرحمہ کے قدم سے دمک رہا ہے ان کے قدم سے محک رہا ہے آجہ لاکہ جو فائزیاب ہو رہا ہے انہی قدم قدم سب فائزیاب ہو رہا ہے آؤ دیکھو جو رب کا ولی ہوتا ہے وہ کتنا پاور پھول ہوتا ہے جو رب کا ولی ہوتا ہے کتنا پاور پھول ہوتا ہے سوٹ میں بس آخری بات سن لیجئے ایک نوجوان ہے جو چوبیس گھنٹا شراب کے نشے میں مست رہتا ہے ایک دن اس کو خیال آیا اب میں توبہ کر لوں گا اب شراب نہیں پیوں گا چلا گیا کانپور ایک پیر صاحب سے ملاقات ہوئی پیر صاحب کی بار کا ہمیں سلام کا نظر آنا پیش کیا سلام علیکم حضرات علیکم السلام بلے کیا ہے میرے لال بلے حضور ہم بیہار سے آئے ہیں ہم آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں تو پیر صاحب نے کہا تو پیر کا کام کیا ہے مرید کرنا مرید ہو جاؤ بلے حضور میری ایک شرط ہے بلے شرط ہے کئیسی شرط ہے بلے حضور ہم آپ سے مرید بھی ہوں گے اور شراب بھی پیئے گے تو کانپور والے پیر صاحب نے کہا کہ لا حال ولا قوت ہم تم کو مرید نہیں کریں گے آئی آئی الہاباد وہاں پیر صاحب سے ملاقات ہوئی بہا حضرات ہم آپ کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں آپ سے مرید ہونا چاہتے ہیں بلے بے شک مرید ہو جاؤ پیر کا کام کیا مرید کرنا ہو جاؤ بلے حضور میری ایک شرط ہے بلے کئیسی شرط ہے بلے حضور ہم مرید بھی ہوں گے اور شراب بھی پیئے گے تو لاحاباد والے پیر صاحب نے کہا کہ کئیسا مرید ہے یہ مرید ہو کے شرط لگا رہا ہے شرط پیر میں لگاتا ہے یہ شرط لگا رہا ہے اب ایسی شرط کے شراب پیئے گے ارے مرید ہونے کے بعد تو شرابی نمازی ہو جاتا ہے مرید ہونے کے بعد تو گناہگار پر حضار ہو جاتا ہے باکہ ہم تم کا مرید نہیں کریں گے اب بیچارہ الہاباد مگل سرائے ہوتے ہوئے بیہار آیا اب جب بیہار آیا تو بیہار والے مخدوم حضرت شرف الدین یہی منیری سے ملاقات ہو جاتی ہے سبحانہ اللہ ارے آج جھن کے بولیے ماشاء اللہ آپ کی بڑی بہن آپ کی چھوٹی بہن وہ دونوں میری بہن ہے اللہ تعالی دونوں بہن کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور اللہ رب العزت ہر بیماری سے نجات دے کر انہیں شفائق کاملہ اور عادلہ تعالی ہر بد نظر سے اللہ تعالی محفوظ رکھے تو حضرت جب وہ نوجوان آیا تو حضرت مخدوم شرف الدین یہی منیری سے ملاقات ہو گئی یہ مینہ پور بلہ جھارکھن میں ہے کیا جھارکھن میں ہے بیہار میں ہے ارے تو جب بیہار والے مخدوم کی بات آ رہی ہے تو آئی سے ہی سکھا کر رہے ہیں جب مخدوم کے نام پہ جب جور سے بول دو سبحان اللہ اس لیے کہ ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں بنگال ہو چھتیسگڑ ہو ایمپی ہو ہر جگہ جاتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں وہ چھتیسگڑ والوں وہ بنگال والوں وہ ایمپی والوں بیہاریوں کو کبھی نیچی نظر سے مت دیکھنا اس لیے کہ بیہار کی ایک آنکھ نہیں بیہار کی دو ماتھے ہیں بیہار کی ایک آنکھے سرکاہی شریف پہ حضرتے تیگی علی ہے تو بیہار کی دوسری آنکھیں بیہار شریف پہ حضرت مغدوم شرف الدریہ بنے رہی ہے جب وہ نوجوان آیا تو مغدوم بیہاری سے ملاقات ہو گئی اس کے بعد آیا حضرت کی خدمت میں بیٹھا سلام کا نظرانہ پیش کیا وہ حضرت فرماتے ہیں میرے شہدادے کیسی آنا ہوا بولے حضور ہم آپ کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں آپ کا گلام بننا چاہتے ہیں آپ کا دیوانہ بننا چاہتے ہیں اپنا دیوانہ بنا لیجئے ہم کو اپنا مرید بنا لیجئے تو مغدوم بیہاری نے فرمایا ٹھیک ہے دامن پکڑ لو مرید ہو جاؤ میرا دیوانہ بن جاؤ تنوجوان نے کہا کہ حضور میری ایک شرط ہے بولا کئیسی شرط ہے بولا شرط یہ ہے کہ ہم آپ کا دامن بھی پکڑیں گے مرید بھی ہوں گے اور شراب بھی پیے گے تو مغدوم بیہاری نے فرمایا کہ تمہاری شرط ہمیں منظور ہے میری بھی ایک شرط ہے آؤ زور سے آؤ زور سے آؤ زور سے آؤ جرال حقے آؤ جرال پیچھے تک پورا مجمع زور سے مغدوم بیہاری نے فرمایا تمہاری شرط ہمیں منظور ہے میری بھی ایک شرط ہے میری بھی ایک شرط ہے اب وہ نوجوان دلے دل میں سوچ رہا کہ یا اللہ وہ دوگ و پیر صاحب ملے تھے مرید بھی نہیں کیا بھگا دیا شرط بھی منظور نہیں کیا یہ پہلا زندہ والی ملا ہے جو شرط منظور کرنے کے بعد اپنی شرط لگا رہے ہیں تو نوجوانے کا حضور آپ کی کیا شرط ہے تو مقدوم پیہاری نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ جب جب ہم تمہارے سامنے رہیں گے تم کو شراب نہیں پینا ہوگا جب جب ہم تمہارے سامنے رہیں گے تم کو شراب نہیں پینا ہوگا نوجوان دن میں سوچ رہا ہے کہ یہ تو بڑی آسان شرط ہے یہ چوبیس گھنٹہ پیر ساتھ تھوڑے ساتھ میں رہیں گے موقع ملے گا دو چار گلاس تو ہم ڈھالیے لیں گے چوبیس گھنٹہ تھوڑے پیر ساتھ میں رہیں گے اب ایک دم خوشی کے مارے مچلتا اچھلتا ایک دم گھار آیا آنے کے بعد اپنی بیگم کا باز دیا ارے جلدی سے گلاس لاؤ شراب کی بوتل لاؤ پیر بڑا باکمال پیر ملا ہے مرید بھی کر لیا شراب پینے کی اجازت بھی دے دیا اب جیسے ہی آنگل میں بیٹھا ایک ہاتھ میں گلاس لیا ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل کو پکڑا اور جیسے ہی شراب کو گلاس میں ڈھالا اور ڈھالنے کے بعد جیسے ہی ہوت تک لے گیا تو اس نوجوان نے کیا دیکھا کہ گلاس کے اوپار باگتون بابے کا جلوان نظر آ رہا ہے جب وہ نوجوان نے یہ دیکھا کہنے لگا رہے ہیں یہ جو جلوان میں نے دیکھا یہ تو ہمارے پیروں مرشد مقضوع میں بیہاری کا جلوان تھا اور یہی تو وہ شرک لگائے تھے کہ جب جب ہم تمہارے سامنے رہیں گے تم کو شراب نہیں پینا ہوگا تو سوچنے لگا کہ اچھا پیر کا مٹام بڑا ہے نا تو کھولے آنگل میں پیر ہے ہو سکتا پیر سب آ گئے ہوں گے بند کامرہ میں پی کے دیکھتے ہیں کامرہ میں چلا گئے دروازہ لگا لیا زنجیر لگا لیا اب بند کامرہ میں پھر ہاتھ میں شراب کی بوتل کو پکڑا گلاس کو پکڑا گلاس میں شراب کو ڈھالا اب بند کامرہ میں بھی جیسے ہی گلاس کو اپنے ہونٹ تک لے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بند کامرہ میں بھی گلاس کا اوپر مغدوم بابا کا جلوان نظر آ رہا ہے ان کا چہرہ چک نگا رہا ہے جب اچھ نے یہ مادرہ دیکھا اپنے ہاتھ سے شراب کی بوتل کو پھیکا ہاتھ سے گلاس کو پھیکا اپنے سر کو سجدے میں رکھا اپنے پیر کو گواہ بنایا اب ارز کرنے لگا اے پروردگارہ آس سے میں توبہ کرتا ہوں اپنے پیر و مرشد کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پوچھ کو آس سے ولی کی عظمت کا پتا چل گیا ہے کہ جب پیہار کا ولی یہیسا ہے تو مدینہ کا لبی کیسا ہوگا تو جو رب کا ولی ہوتا ہے ایسا پاور پھولو اسی موڑ پہ ایک آشک نے کہا تھا بس اس کو سنیے ہم بیٹھتے ہیں ایک آشک نے کہا تھا کہ جو نظر نظر کو نواز دے مجھے اس نظر کی تلاش ہے جو نظر نظر کو نواز دے کہ جو نظر نظر کو نواز دے مجھے اس نظر کی تلاش ہے جو ہو تیرے درد سے آشنا مجھے اس جگر کی تلاش ہے جو ہو تیرے درد سے آشنا مجھے اس جگر کی تلاش ہے جو نظر نظر کو نواز دے ایک شرا سنیے کہ اے ہواے لالاوں رنگوں پھول حیروں پروں میرے خوباروں کوئی کہہ دے کوئی کہہ دے کہ آج ہی عید ہے کوئی کہہ دے کہ آج ہی عید ہے مجھے اس خابرے کی تلاش ہے کوئی کہہ دے کہ آج ہی عید ہے تو اے جلسے میں آنے والوں حضرتِ صغیر داتا علیہ الرحمت و ورزوان کہ جو پیغام ہے اس پیغام کو آمک کیا جائے کہ مسیدوں کو آباد کرو بدرسوں کو آباد کرو خانکہوں کو آباد کرو ان کے بھی شرپی عمل کرو انشاءاللہ آپ ہندوستان میں بھی کامیاب رہیے گا آپ کبرستان میں بھی کامیاب رہیے گا آپ یہاں بھی آباد رہیے گا آپ وہاں بھی آباد رہیے گا بس اسی چند جملوں کے ساتھ تمام اشرب بھائی شکیل بھائی اراکیرے جلسہ سے اجازت رتا ہوں اجازت دیجئے وقت ہو چکا ہے پیرے طریقہ بھی باقی ہے بس انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی تو آپ سے میری ملاقات ہوگی رحمت و انوار کی برسات ہوگی اس رات کے بدلے کوئی رات نہ ہوگی اس بات کے بدلے کوئی بات نہ ہوگی ملنے کو تو ہم تم سے سو بار ملیں گے لیکن یہ جشن یہ مجمع یہ ملاقات نہ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنائے نیک بنائے سچا مسلمان بنائے آپس میں مل چل کر رہنے کی توفی کو رفیق عطا فرمائے حیات لے کے چلو مماد لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساکھ لے کے چلو وافر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم